تو دوستو یہ ہے بوٹ ائر ڈاپس ون تھری ون ٹرولی وائرلیس ائر بڑس اور یہ ہے بوٹ ائر ڈاپس ون 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 یعنی کی بوٹ ائر ڈاپس ایک سو گیارہ اور آج کس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں ان دونوں ائر بڑس کے آپس میں کمپیریزن بلکل فل ڈیٹیل کے ساتھ جاننے ہوں جیسے بیلڈ کوالٹی کے اوپر فیچرز میں کیا فرق ہے آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں تو آپ سب کو یہ بتاؤں گی دونوں میں سے کون سا والا ائر ڈاپس بیسٹ ہونے والا ہے ساری چیزیں جاننے کے لئے کرنا کریں سمپلی ویڈیو پر بنے رہنا کیونکہ ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑا لنبا ہو جائے سٹارٹ لیتے ہم بوٹ ایر ڈوپس ایک سو اکتی یعنی بوٹ ایر ڈوپس ون تھٹی ون کے موڈل سے تو سب سے پہلے اس کے اوور ویو لوکو سٹل کی بات کے تو یہاں پہ آپ کو بوٹ کا جو برینڈنگ ہے وہ دیکھنے کو مل جاتے لیڈی لائٹ اینڈیگیشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اوورال اس کا فرنٹ اینڈ بیکسٹ کی لک کی بات کو تو فولی وائٹ کلر کے ساتھ میں گلوشری فیننکس کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتے ہیں نیچے کی طرف یہاں پہ آپ کو ٹائپ سی چارجنگ کا پوٹ مل جاتا ہے جو کی چارجنگ کے لیے ہے اور اوورال اس کے سائٹ کی لک کی بات کے تو سائٹ سے تھوڑا سا یہ بلکی ہے اور اوورال اس کے پلاسٹک کی کوالٹی کے بات کی جائے تو پرائس کے اکورنگس کی جو پلاسٹک کی بیلڈ کوالٹی ہے وہ کافی اچھے کوالٹی کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتے ہیں یعنی کہ پلاسٹک کی بیلڈ کوالٹی میں کسی طرح کا ایشو نہیں ہے اور اگر ہم چارجنگ کیس کی میگنیٹ کی کوالٹی کے بات کریں گے تو یہ بھی کافی سٹرونگ کوالٹی کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کی جو میگنیٹک کوالٹی ہے وہ کافی اچھا ہے اور یہاں سے ہم بوٹ اے ایڈ آفز کو بہا نہیں کر لیتے ہیں اور اس کے بھی آورویو لکوٹ ڈیس جائن اور ایڈ آفز کوالٹی کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اگر اوورال دیکھا ہے اس کی سٹائل کے ماملے میں اور اس کی میگنیٹک کی کوالٹی کے ماملے میں تو یہاں پہ آپ سب کو اندر سے مائٹ فنسنگ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس کی بھی جو میگنیٹ کی کوالٹی ڈھکن کی وہ کافی سٹرونگ کوالٹی کے مل جاتے ہیں اور اوورال دیکھا جائے تو یہ ایئر بڑ سٹائلیس بھی کافی زیادہ ہے یہ دیکھ سکتے ہو تو اس ایئر بڑ کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے اوورال ہم پہلے اس کی چارجنگ کیس کی بیلڈ کوالٹی کی بات کریں تو یہاں پہ اپسو کو دونوں ہی ایئر بڑ کی جو پلاسٹک کی کوالٹی ہے کافی اچھا ہے اس پرائز کے اکارڈنگ دونوں ہی ایئر بڑ کے چارجنگ کیس کی کوالٹی کافی اچھا لگا مجھے اور کافی بلڈ کوالٹی دیکھا جائے تو کافی یونیک ہے سٹائل کے معاملے میں دیکھا جائے تو بوٹ ایئر ڈوف 111 کا جو چارجنگ کیس ہے وہ کافی سٹائلیس ہے سائٹ سے کافی سلم بھی ہے اور ساتھ میں بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے کام فٹیول کے معاملے میں کافی اچھی کام فٹیول ہے کام فٹیول کے معاملے میں آپ سب کو بوٹ ایئر ڈوف 111 کافی زیادہ بیٹر دیکھنے کو ملے کیوں کہ یہ بہت زیادہ سٹائلیس دیکھنے کو ملے گے تو گئی جب ہم ان دونوں ہی ایئر بڑ کے ایئر بڑ کی بارے میں ہم جانیں گے تو یہاں پہ آپ سب کو پہلے سب سے پہلے آپ کو دونوں ہی ایئر بڑ کا ایئر بڑ کی بات کریں تو یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ سب کو بوٹ ایئر ڈوف 131 کی موڈل کی فل ڈیٹیل اور ایئر بڑ کی بارے میں بات کریں گے تو یہاں پہ میں آپ سب سے پہلے بوٹ ایئر ڈوف 131 کا ایئر بڑ کا آپ سب کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ سب کو ایڈیا ہو جائے انتاجہ ہو جائے کہ ان دونوں کو جو شیپ ہے اور کس طریقہ کا فرق ہے تو گئیز یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ سب کو فولی پلاسٹیک کی کولٹی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ پلاسٹیک کی جو کولٹی دونوں کا سیئب ہے اور اس کا لوگو سٹیل کافی اچھا ہے اس کے بھی اور اگر ہم اس کے کچھ فیچر کی بارے میں بات کریں گے تو یہاں پہ آپ سب کو لائٹ اینڈیگیشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں جسنے کے ہمے سی ار بڑھ کا جو اون آف کا پت ہے?" یہاں پہ آپ سب کو بوٹ کا لوگو میں ایک Plug machine control ہے تو یہاں پہ آپ فک جسی besar پ سیکھا کے اس کے جو عنہ فوٹ کو یوز کا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ سب کو bote A8133 میں touch control نہیں ملتے ہیں یہاں پہ آپ سب کو بوٹ A8133 میں وٹن مشہلی مت جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو نیچہ کی سے جہاں پہ اس کے چارجنگ پوٹ دیکھنے کو مل جائیں گے وقت اے sickness کی طور پر بلا ہے وقت اے ہمارے بعد دیا ہے ان وقت اے استعمال سے لائی رہاً کیونکہ یہاں پر آپ سب کو سیلکان کے ایک سٹا اے ٹپس مل جاتے ہیں یاان آپ سب کوچھ ایر سیج کے اکارڈنگ اوروں سیلکان کے اے ٹپس کے اکارڈنگ اس کو بہتر ہونے والا ہے اور اگر ہمیں اس کے کوئی کچھ ایٹی پاس کی بارے میں بات کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ سب کو ایریٹی لائٹی نگیشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس سے کہ ہم اس کے آن اور آف کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے اور یہاں پہ اپس کو پلس پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ اپس کو ٹچ کنٹرول مل جاتے ہیں یعنی کہ بوٹ 8111 میں ٹچ کنٹرول مل جاتے ہیں جس کے اب جس ٹچ کرنے سے اس کے فنکشن ہے جیسے کہ میوزی کو پلے پوز کرنا، کال کو اٹینڈ یا ڈسکنٹ کرنا، سوم کو نیکس ٹی اپریوز کرنا تو یہاں پہ اپس کو ٹچ کنٹرول مل جاتے ہیں میں سوچ سوچ سب کو بورٹ اس کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور چارجنگ کے لئے یہاں پہ راؤنڈ سرکل پنٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں ساتھ میں یہاں پہ مایکرو فون کا ہل بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ کالنگ میں جو کالیٹی ہے وہ کافی اپنے آپ کو اپس اپنی پوائیٹی ہے لگایز اگر ہم ہم آپ بھی جانے کے سپیسیفیکشن فیچروں کے بارے میں جانے تو سب سے پہلے میں بوٹ اے ایڈ آف 131 کے بارے میں بتاتا ہوں تو یہاں پہ آپ سب کو بوٹ اے ایڈ آف 131 میں آپ سب کو لیٹیسٹ بلوٹ ورزن 5.0 کا سپورٹ مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ سب کو 12 آرز کا کنٹینیو پلیٹ ہے مل جاتے ہیں وید چارجنگ کیس اور ساتھ میں یہاں پہ 13 ایم ام کا ڈرائیور سائز مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ سب کو بٹن کنٹور ملنے والا ہے تو گائیز اب بات کر لیتا ہم بوٹ اے ایڈ آف 111 کے فیچرز کے بارے میں تو یہاں پہ آپ سب کو بلوٹ ورزن 5.1 کا سپورٹ مل جاتا ہے جو کی بلوٹ ورزن 5.0 سے کافی بیٹر ہے اور ساتھ میں یہاں پہ 28 آرز کا کنٹینیو پلیٹ ہے مل جاتا ہے وید چارجنگ کیس اور یہاں پہ بھی آپ سب کو 13 ایم کا ڈرائیور سائز مل جاتے ہیں اور یہاں پہ ٹچ کنٹور مل جاتے ہیں تو دوستو یہ ایڈ آف میں سے بیسٹ ایڈ آف کونسا ہونے والا اور کونسے کو بائی کرنا چاہیے تو گائی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دونوں ایڈ بوٹ اے ڈرائیورس 131 اینڈ بوٹ اے ڈرائیورس 111 کے بارے میں تو یہاں پہ اگر ہم چارجنگ کیس کی بات کریں گے تو لائٹ ویڈ اینڈ سٹائلک چارجنگ کیس ہے وہ ہمارا بوٹ اے ڈرائیورس 111 آجاتے ہیں ڈرائیورس 111 میں کافی سارے فیچرز ہیں بیٹری ٹائم بھی کافی زیادہ پلس آپ سب کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں ساتھ میں فٹنگ کی بات کریں کمفورٹیبل لیول وہ بھی آپ کو بوٹ اے ڈرائیورس 111 میں کافی زیادہ پیٹر ملنے والا ہے اور دیکھا جاتا تو میوزی کوالٹی دونوں ہی ایڈ بوز کا کافی زیادہ اچھا ہے میوزی کوالٹی میں کسی طرح کی ایسو دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں ڈرائیورس 111 میں کافی اچھے فیچرز مل جاتے ہیں ڈرائیورس 111 میں کافی اچھے فیچرز مل جاتے ہیں ڈرائیورس 111 میں سے کون سا زیادہ بیٹر لگا مجھے نیچے کامیٹ کے جلو بتائیے گا اور اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور اگر آپ سب ہمارے یوٹیوب چینل پر نہیں ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائیبر کے بیل ایکن کو آن کر دینا کیونکہ میں ایسے لیٹسٹ گیجٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آج کے لئے بس اتنا ہے